موقف ہے اس کو اسٹیلشمنٹ کا آفیشل موقف سمجھا جائے نمبر کو یہ ہے کہ آپ امیلان خان کے ساتھ اس کے حصے تک آپ نے بلیٹکس کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں امیلان خان کے ساتھ چھوٹا سا دیکھیں دیکھیں جی اسی کے ساتھ چھوٹا سا دیکھیں گے کل سالہ دارت صاحب کیے خبر چپی آپ نے بڑی ہوگی فضول مسک کاندرسمنٹ کا لیٹر اور دفتر خارجہ کو اس کی اتنی بڑی سٹرانگ تردیج جاری کرنا پڑی اور جنگ کو بھی وہ چھاپنی بڑی ہے ان کے نام کے ساتھ دفتر خارجہ کا یہ روئیہ ہے اور آپ کا یہ روئیہ ہے اور کچھ سوال کے ساتھ ملاتے ہو جو بھائی نے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں میری غیرت میری انٹیگریٹی میرے ساتھ میں نہ بے ہاں ہوں نہ بے شرم نہ میں کوئی بہت نیک فرشتہ ہوں اللہ کے آگے جھکتا ہوں بلدے گا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آپ نے جو بات کی میں نے پہلے پریس کانفنس شروع کرتے تھا آپ کو بتایا تھا کہ نہ میں گورنمنٹ کا سپوکس پرسن ہوں نہ میں کسی اور کا ہوں وہ آپ لوگیں مربانی ہیں جب آپ مجھے لاد کرتے ہیں تو مجھے آپ کسی کا بھی سپوکس پرسن بنا دیں آپ نراض ہوتے ہیں تو کل مجھے راکہ بھی بنا دیں گے تو یہ میں آپ لوگوں کا سیکھ گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں آپ لوگوں نے بڑا کر دیا ہے پناہ سولہ سال میں آپ کی سخت باتوں نے تو میرے لیے میں لائٹ لی لوں گا اس چیز کو لیکن میرا ٹریک ریکارڈ آپ لوگوں کو یاد اکنا ہوگا جب الطاف حسین صاحب کی باری آئی تب ہی میں کھڑا ہوا تو میں شاید میرے گھر والے کو لاؤں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور 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 الطاف حسین کو پناہ ویسٹ نے دی یہ بڑی مزاد بات ہے اس کے بعد جب زارا اپا کا قتل ہوا تب ہی میں کھڑا ہوا مجھے سب نائن زورو پہ چھوڑ کے چلے گے میری پارٹی والے میں کھڑا رہا وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس فق کے میڈیا کے میں شکر گزار ہوں جب مجھے میرے گھر والوں کے لاؤں کوئی جانتا بھی نہیں تھا میاں صاحب کے خلاب میں کھڑا ہوا عدالتی نظام کے خلاب میں کھڑا ہوا جنرل فیض یا فوج میں تھے بھرپور طاقتور آدمی تھے تب میں کھڑا ہوا تو میرا ریکارڈ کھڑا ہونے کا ہے لیٹھنے کا نہیں ہے اور نام میں کسی کو چاہے گا روا دار ہوں جس پارٹی کی بنیاد پر آپ نے سیاست کا آغاز دیا آج آپ کو وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان پر آپ تنقید کر رہے ہیں کہ جی امران کھان کا سعودہ ہو گیا امران کھان کو بیٹ گیا جب پہ سب سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ ضدالی کرنے والا تھا وہ آپ سے آپ اپنے ریڈر کے ساتھ اس وقت پہلے نہیں ہوئے جب اس کی حکومت توڑنے کی کوشش کی جا رہی دی وہی امریکی مدافعات کو اس حکومت کے خلاف ہو رہی دی آپ اس مدافعات کا حصہ میں نے آپ اس جماعت سے علاقہ ہوئے حقیمت سے علاقہ ہوئے آج آپ کو اسی امریکہ کا کردار کس ادارے صاحب کا تعلق ہے کس ادارے صاحب کا تعلق ہے ماشاءاللہ آپ شکریہ آپ کا کہ آپ اداری کا سیٹیویر دے رہے ہیں کل آپ مجھے مذہب کا سیٹیویر دیں گے تو دونوں سیٹیویر اپنے باہر رکھیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ میں پارٹی جب پیک پہ تھی عمران صاحب چانت میں تھے میں اچھے وقت میں ٹھیک چیز روکنے پہ نکالا گیا میں ہاتھ جوڑ کے نو مہی کے اندر کان پکڑ کے اب انہیں یہ کہہ دیا تھا تو میں اب اس کی مذہبت کرتا ہوں میں نے ایڈراما نہیں کیا میں اس وقت بھی عمران صاحب کو بچا رہا تھا اور عمران صاحب کے آگے جھرت کی کھڑے ہونے کی کہ وہ غلط کریں اور آج اس جگہ پہ جہاں بیٹھیں میں تو آپ جب آئندہ مجھے سیٹیفیکٹ دیں آپ کو میں آپ ان کی تصویر کھیچ لیجئے کہ پی ٹی آئی ان کا آپ کی تعریف کر دیں نہیں نہیں تعریف کر لیں آپ کی پی ٹی آئی ٹھیک ہے تو نہیں سیٹ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں ان کی تعریف ہو جائے گی پی ٹی آئی کا آج کل وہ سویل بیڈی آئی میں دیں میں نے کیا آج بھی کر رہا ہوں کون لڑ رہا ہے مجھے آپ بتا دیں نا آپ مجھے بتا دیں آپ وہ لڑائی چاہتے ہیں کہ میں وہ لڑائی کروں جس کے اندر میں جا کے لوگ پیر پر جو عمران صاحب کو بیج دوں میں تو بھائی میری بات سنیں اگر آپ مجھے ابھی گالی دیں مثال دے رہا ہوں تو میں آپ کو کہوں گا آئی آشی بات نہ کریں دوسرے وہ گالی دیں گے تو میں آپ گریبان پکڑوں گا میں آپ کو دوں گا میرا گریبان پکڑ لیں گے رائٹ یہ طریقے تھے میں جب پارٹی کے موقف اپنے لوگوں سے لڑائی کرنے کا جلاو گراو کا نہیں مچاتا تھا تو میں تو 26 اکٹوبر دوزہ تئیس کو جب پارٹی اسمان پہ تھی کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہاں تک جائے گی پارٹی مجھے تب نکالا گیا تو مجھے آپ جب سیٹیفکیٹ دیں میرے مذہب کا سیٹیفکیٹ دیں مجھے غداری کا دیں امانداری کا دیں سوچ سمجھ کے دیں نہ میں آثورٹی ہوں نہ آپ آثورٹی ہیں آپ جانچے فیکٹ سامنے دیں آپ کو لگے میں نے غداری کی غداری تب ہوتی جب میں باقی ادھر ہاتھ باندھ کے عمران خان صاحب کو بیج کر انہی کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہوتا میں نے کرسی بھی واپس کی تو میری انٹیگریٹی کا سوال اور جواب میں نے خود دینے اپنے کانشنس کا آپ کا سوال تھا وہ رائٹ تھا میں نے آپ کو ضرور پوچھا اسی عدد سے جواب دیا لیکن میں آپ کو غداری کا سیٹیفکیٹ دوں مذہب کا سیٹیفکیٹ دوں اب یہ پچیس سار پرانی کہانیاتی نہ کوئی انٹرسٹیٹ ہے نہ کوئی کس کو مانتا ہے نہ مجھے کوئی بتا سکتا ہے میں اچھا مسلمان ہوں میں برا مسلمان ہوں نہ مجھے کوئی مہرانہ سیٹیفکیٹ دے سکتا ہے نہ آپ دے سکتا ہے نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں مربانی اکی سر اپنے بچے سارے پرانی کے حوالے سے تو جب بشا بیگم خود موجود کی امام کا جواد میں تو بھی وہ اپارٹی کے بنداز سے کالکس کی صرف کیسے کر سکتا ہے لیکن یہ تو آپ نے میری سوال کا بہن اجتے جواب دے دیا جب میں آپ کوئی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بچے تو مال نہیں منا رہے میں تو اقتدار میں نہیں ہوں میں کوئی کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ہوں خان صاحب کے میں تو ان کا شاگرد تھا مجھے انہوں نے سیاست سکھائی میں ان کو روکتا رہا ہے کہ دلدر میں نہ آ جائیں آج بھی میں روک رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کے لیے مزید پریشانیاں بنا رہے ہیں یہ سب ایک سب پلان کے تحت ہو رہا ہے دیکھیں یاد اکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر پاپلر لیڈر کے جیل جانے پہ اور اس کی علاج پہ پوری دنیا میں سیاست ہوتی ہے اللہ نہ کریں وہ کبھی ایسا دن آئے لیکن آپ کو بعید نہیں ہے اور جس وقت جیسے میرے بھائی نے سوال کیا جس وقت آپ لوگ کو اسکلت پر چلے گی کون اندر بیٹر کھیم کھیل رہے ہیں آپ لوگ ہم سے پہلے ہوں گے جو ان کو ایکسپوس کر دیں گے اور شاید دروت پڑی تو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو دے دی ہیں چھوٹی موٹی سے وقت آنے پاس آگے بھی دے دوں گا تو آپ خود اس پہ اندازہ لگا لے گا کتنے وفادار لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بیٹھے ہیں اور آپ کو مراد سب کو مل رہی ہے ریلیو سب کو ہے اقتدار بھی سب کے پاس ہے پیسہ بھی سب کے پاس ہے پی ٹی کے در کچھ نہیں مل رہا تو صرف ایک آدمی کو نہیں مل رہا عمران خان یہ تو سوال آپ خود کرنا چیئے فیصل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل محمدہ صاحب جو آئے اچھے وقت کے دوست ہے تو آپ اور ابھی کیونکہ عمران صاحب جیل میں ہے جائے رہے آپ کا ڈریکٹ تاغب بھی ہے آپ نے کئی مضابد بات یہ بھی کہا جو ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے ان کے نام بھی نہیں بتائے تو آپ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادار کریں گے دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ ترمیم کے دنوں میں آپ جو کچھ کہتے رہیں گے پورا ہوتارا اس سے تاثر یہ بھی جانتا ہے کہ شاید معذرت چاہتا ہوں دیکھیں جی میری پوری کوشش ہے کہ ابھی کردار ادار کر رہا ہوں آپ لوگیں مہربانی سے آپ لوگوں کے تفس سے آپ لوگوں کے وسیلے سے میں کوشش ہی کر سکتا ہوں اور میں نے تو کہا تھا کہ میرے ایکس باس ہے مجھے تو نہ پارٹی میں واپس جانا ہے نہ مجھے ان سے کچھ چاہیے اگر وہ بلائیں گے کسی سٹیج کے اوپر اگر تو جو میرے سے اگر اتنی سی بھی ہو سکتی بہتنی میں کروں گا اور اندر خانے شاید بہت چیزیں میں ابھی بھی جو چیزیں انفارم کر رہا ہوں وہ لوگ ایونچولی مجھے یاد کریں گے اس بات کو اور جتنی باتیں میں نے ان کی پی ٹی آئی کے دوران دو سال میں کہیں ہیں وہ لوگ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں تو مجھے تو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو وقت بتا رہا ہے اور ابھی آپ چوبیس کو پھر دیکھ لیں گے اور آپ نے ابھی ڈکی والا کیس تو دیکھا تھا جب کے پی کی گھر میں چلے گئے اور وہ وہاں سے نکل گئے آپ کے ترم خان جو مولا جاٹ آئے تھے پی ٹی آئی کے سیوئی ہے تو وہ غریبوں کو چھوڑ کے چلے گئے ابھی بھی راستے میں لوگ غریبوں کو چھوڑ دیں گے تو غریب بڑنے کے لیے تو نہیں ہے پھر آپ مجھے پلین کیک کی بات کریں وہ چائے میں پیتے ہیں برس کے ساتھ وہ بڑا کام ہوگا تو بڑا کیک کہیں گے مارڈا صاحب ہم بڑے پاک خبر ہیں جو بھی پریڈکشن آپ نے کیے اور جو بھی سچی ثابت ہوئی ہے ہم سے زیادہ آپ کا سورس جو ہے سر آمی تنخانی ملتی آپ نے فرمایا کہ جو آ رہے ہیں انہیں نہیں آنے دیا جائے گا رینڈ زون کی بات کریں کانون بھی بنا ہوئے ہیں تو وہ بن جاتے کہ جس طرح قاوت ہے حکومت کے گوڑوں میں تو سا ہی نہیں ہے آگے وہ لوگ آگے تھے دی چوک تک پہن گئے تھے دیکھیں مجھے تو اگر آپ اس سے پوچھیں تو میں کہوں گا ان کو آنے دے میری راہ تو یہی ہوتی اگر میں صاحب اقتدار میں ہوتا اور کہتا فیصلہ کرتا بگتا آنے دے لیکن میں آپ کو پوسیبلیٹیز میں نے بتاتی ہے اگر وہ رینڈ زون میں ان کے غیر قانونی ہیں ان کو روکا جائے گا ان کو آلٹرنیٹیو جگہ دی جائے گی عدالتیں ہماری کھلی ہیں وہ ان کو پابند کر دیں گے کہ ادھر نہیں گے ادھر چلے جائیں تو یہ سب کچھ جو ہے جو چوبیس کا پورا گیم بن رہا ہے وہ سب اس طرح ہے سر کے بیس کانفرن سے پہلے میں آپ کے کمرے میں آکے آپ سب سے گفشف کرنے ہو آپ اسے سوال کرنے ہیں میں یہ جواب دوں گا ہے سوال کرنے ہیں سب مل مل آکے ہو رہے ہیں جو ہی کریں ہاں سب کچھ سب